دیکھیں پہلی بات تو جو ریٹیل میں ایف ڈی آئی ہے وہ تھوک میں دیش کے سامنے سمسیہ لے کر آنے والی ہے جہاں تک سوال ہے سنسد میں سنسد میں سرکار جگاڑ اور جوڑ توڑ سے اپنا انگگریز بنانے کی ضرور کوہیش کر سکتی ہے لیکن سلک پر جنگریز بگڑ چکا ہے جگاڑ اور جوڑ توڑ سے انگگریز بنانے کے وجہ ہے اگر یہ سرکار دیش میں مہنگائی بھرشٹا چار اور بھٹالوں کے خاتمے کے لیے اتنی جنگ کرتی تو اس دیش کا بھی بھلا ہوتا اور تھوڑا بہت سرکار گئی آج ایف ڈی آئی ریٹیل کے خلاف دیش میں ماحول ہے ہوا ہے اس ہوا کو مولنے کی کوشش کی جارہی ہے ہوا کو کتنی بھی مولنے کی کوشش کی جائے کتنی بھی جوڑ توڑ اور جگاڑ کیا جائے ہوا مول نہیں سکتی ہوا سے ہار جائیں گے ہوا کو مولنے والے کہ خود ٹوٹے پڑے ہیں ڈالروں پر ڈولنے والے تو یہ ڈالروں پر ڈول کر کے ہوا کو مولنے کی کوشش کتنی کامیاب نہیں ہوگی اور ایف ڈی آئی ریٹیل دیش میں نہ سویکار کیا جائے گا اور نہ سنسط میں سویکار ہوگا ایک دوسرے سوال یہ ہے کہ بی جی پی کے کئی دگج نتاب نریند موڈی کو پی ایم کے پت کے ربل امیدوار کے طور پر بول رہے ہیں دیکھیں ابھی جو ہے وہ گجرات کا چناؤں ہو رہا ہے گجرات کا چناؤں ہمارے لئے پرادمیتا ہے گجرات چناؤں کے بعد دو ہزار تیرہ میں یا جب بھی لوگ سبح کا چناؤں ہوگا تو کون پرلان منتری پت کا امیدوار ہوگا آپ کو پتہ لیں دیکھیں دیش میں یا گجرات میں گجرات کا وکاس گجرات کا گورو اور گجرات کی سمردھی کے لیے امریکہ سے سرٹیفیکٹ کی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی کسی نے لکھا ہو اس کو ہم نہ کوئی امپورٹنس دیتے ہیں نہ مہتو دیتے ہیں گجرات اور دیش اپنی پرگتی اپنی ترقی اور اپنی راجنیتی دشا اور دشا خود تیہ کرے گا امریکہ کے اشارے پر یا امریکہ کے ڈکٹیشن پر نہیں ہوگا جب مہدی جی پتہان منتری بنیں گے تو امریکہ کو پھرشتے بنانے میں مشکل آئے گی یہ بھی آپ کہنا چاہتے ہیں دیکھ لیجئے گر کیا ہوگا